بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر پیتی دکھ پری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں کہانی تم میری بات سن کیوں نہیں لیتی صرف ایک بار سکون سے بیٹھ کر میری بات سن لو مجھے ماف کر دو پھر میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا یونیورسٹی چھوڑ دوں گا جو ہو زکا کروں گا یہ ملک بھی چھوڑ دوں گا بس آخری بار مجھے مافی لینے دو پلیز بہرام شاہ فریاد کر رہا تھا میرے دل میں آپ کے لیے نفرت کا ایک قطرہ نہیں ہے شاہ جی میرا یقین کریں یوں راہ چلتے مجھ سے مافیہ مانگ کر مجھے گنہگار نہ کریں آپ تو بڑی اونچی ہستی والے ہو وہ بھی اپنی وفائی دینے لگی تھی جھوٹ بولتی ہو تم فریب دیتی ہو ہمیں اس دنیا کو سب کو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں ہو جو نظر آتی ہو اندر سے تم کچھ اور ہو تمہاری حقیقت میں جانتا ہوں یا نہیں مگر تمہیں چاہتا ضرور ہوں بھلا کیا ہے تمہارے پاس جس پر اتنا غرور اور اتنا فقر کرتی ہو بات پر ہے تمہیں کہ تم رکھ کر میری میری یعنی بہرام شاہ کی بات تک نہیں سن سکتی گھٹ یا عورت اس کی بے بسی غصے میں بدلنے لگی تب ہی وہ چلتے چلتے رک گئی اور مر کر کہا تو صرف سید زادوں کی حویلی کا سب سے خوبصورت لڑکا یونیورسٹی کا سب سے ذہین طالب علم مجھ جیسے ہی عام لڑکی کے سامنے اپنے گھٹنوں پر جھکا بیٹھا ہے اگر چاہوں تو گرور کرنے کو بس یہ ایک بات ہی کافی ہے میرے لیے پھر وہ ایک لمحے کو رکھی لمحے بھر کو کچھ سوچا مسکرا دی مجھے اس کی اجازت نہیں ہے جی اس کے سیاہ ہونٹوں پر مسکراہت بھی کچھ ایسی ناخوشکوار نہیں لگتی تھی اب آپ گھر جا کر آرام کریں آپ کی تسلی کے لیے کہہ دیتی ہوں جی آپ پر مٹی کے اس زرجے جتنا بھی غصہ نہیں جو یہ چونٹی اٹھا کر لے جا رہی ہے اس نے نیچے زمین پر اہن اپنی جوتی کے ساتھ انگلی رکھ کر کہا وہ جب غصہ نہیں تو مافی کیسی اب جائیں جا کر اللہ کی عبادت کریں آپ تو بڑے پاک ہیں اسے پیارے ہوں گے آج پہلی بار بہرام شاہ ایک مہینے کی چھٹیوں کے بعد یونیورسٹی آیا تھا لیکن یہ تیس دن اسے ایک سال سے لمبے لگے وہ ایک معمولی سی ذہانت والی اور عام سی شکل والی لڑکی تھی جسے کوئی نظر بھر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا مہرام شاہ تو بلا شبا پریوں کی کہانی کا بے حد وجی شہزادہ تھا جو بھولے سے سچ مچ کی دنیا میں نکل آیا ہو مگر آتے ہوئے اپنا خوبصورت و نیکی بھرا دل وہیں کسی میں بھول آیا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید اسے نورین اختر کی شکل و سورت سے ہونے والی شدید سچڑ اتنی نفرت میں نہ بدلتی چھوٹا سقد گہری سیاہ رنگت موٹے ہون اور چھوڑے دھانے والی نورین کو نہ جانے کیوں پڑھنے کا بڑا ہی شاک تھا جب ہی تو خوب سارا رٹہ مار کر وہ مہانہ ٹسٹوں میں فیل ہوتی تو پورے تیس دن تک روتی رہتی چوتھے دن تو خود بہرام شاہ نے اس کی مدد کا وعدہ کیا مسکراتے ہوئے اس کے سارے دانت مسوروں سمیت باہر جانکنے لگے بے اختیار وہ رخ موڑنے پر مجبور ہو گیا انار کا درخت ہو یا امرود کا درخت ہر چھے ماہ بعد بھلو سے لد کر ہماری خدمت کو تیار رہتا ہے مگر یہاں معاملہ تو انسانوں کا تھا سو چھے ماہ بعد بہرام شاہ نے پوری محنت سے نورین کو پڑھایا اور اس کے بارے میں معلومات بھی اکٹھی کر لی دوسرے سمیسٹر کے پرچو میں بہرام نے سارے پیپرز میں اے پلاس لیا اور نورین پس پاس ہو گئی یقینی طور پر وہ بہت خوش تھی اور اس خوشی کا ثبوت وہی بھیانت مسکراہت تھی جو کسی پل اس کے ہونٹوں سے جدا نہ ہوتی کامیابی معمولی بھی ہو تو اعتماد کا ہاتھ ضرور پکڑا دیتی ہے سو اسی اعتماد کو پکڑے وہ زندگی میں پہلی بار ڈائس پر آ کر کھڑی ہوئی صرف بہرام شاہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دو چار رسمی جملوں کے بعد وہ اترنے ہی لگی تھی کہ بہرام شاہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا پوری کلاس کو مخاطب کر کے کہنے لگا مس نورین تو مجھے شرمندہ کر رہی ہیں میں نے بس اپنا فرض ادا کیا شاید آپ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ مس نورین کا تعلق میرے آبائی گاؤں سے ہے مجھے تو خود کچھ عرصہ پہلے پتا چلا یقین کریں مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ ان کے بڑے کئی نسلوں سے ہمارے بزرگوں کے خدمت کر رہے ہیں ہے نہ مس نورین نورین کی مسکراہت سورج کی طرح ایک الجن بھری تاری کی اس کی جگہ لے چکی تھی اصل میں اس کے والد اختر نصیر یہی نام ہے نا ان کا نورین وہ پھر سے جواب کے لیے لمحہ بھر کو رکا وہ اور ان کی ساری فیملی تو آج بھی ہمارے چانوروں کے دیرے پر صفائی کا کام کرتے ہیں ایسے میں مس نوری کو مجھے یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی مجھے فقر ہے مس نورین آپ نے اختر چوڑے کی بیٹی ہو کر بھی اتنا پرھ لکھ کر بہت کچھ کیا میرا تو فرض تھا کیونکہ مالکوں کا ناکروں پر بڑا حق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مس نورین اب کی بار وہ باقائدہ نورین کی طرف چھک کر بولا کوئی جواب نہ پا کر مسکر آیا اور پھر ایک بھرپور نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر کلاس سے باہر نکل گیا یہ جانے بغیر کہ خوشبختی کا سبز رنگ اس کی کتاب زندگی کے ہر ورک سے اٹھ چکا تھا انجانے میں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھا تھا ایک ہی ہفتے بعد نورین اختر تیسرے سمیسٹر میں دوبارہ سے آ چکی تھی بلکل پہلے والے انداز میں کلاس فیلوز کا رویہ جانے کیوں کچھ کھنچا کچھا سا ہو گیا تھا مگر اسے بلکل بھی پرواہ نہیں تھی بہرام شاہ کہاں ہے اس پار مجھے پہلے سے زیادہ اس کی مدد چاہیے ہوگی نئے سمیسٹر کی بھاری بھر کم کتابوں پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے اس نے بڑے عام سے لہجے میں ساتھ بیٹھی ہوئی نینہ سے کہا تو وہ بے اختیار اس کے چہرے پر کچھ کھوچنے لگی لیکن بہرام شاہ کی زندگی کا تو سکون لٹ گیا وہ بے حص افسر ٹرہنے لگا اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ بے سکونی کیوں آ رہی ہے جس دن سے اس نے نورین کو بے عزت کیا تھا اس دن سے لگ رہا تھا جیسے وہ کانٹوں پر لوٹ رہا ہو بے حد نفاست سے سجے بیڈروم میں وہ اپنے دادا کے گھٹنوں پر سر رکھے بے آواز رو رہا تھا عبداللہ شاہ کے لیے اپنے عزیز بوتے کا رونا کچھ تکلیف سے کم تو نہیں تھا اوپر سے یہ الجھن کہ یہ سب کیا تھا فیلحال وہ اس کی باتیں سن رہے تھے اس کے مو سے نکلتا ہر لفظ انہیں اپنی طرف کھنچتا میں کیا کروں بابا میں کھو گیا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو اس کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے دعا کرنا بھی چاہوں تو دونوں ہاتھ ایک ہی رب میں ٹھہر ہی نہیں پاتے وہ لڑکی میرے اللہ اور میری دعاوں کے بیچ کسی بے کنار سمندر کی طرح ہائل ہو گئی ہے مجھے چین نہیں آتا بابا اور ننیند آتی ہے پلیز میرے لیے کچھ کریں بابا میرے لیے دعا کریں اپنے چہرے پر گہری فکر لیے وہ صرف سر ہلا کر رہ گئے تھے نورین کہاں ہیں مجھے اس سے ملنا ہے پورے ایک مہا بعد یونیورسٹی لوٹنے پر بہرام شاہ نے سب سے پہلے یہی سوال سب سے پوچھا سب کے لیے اس سوال سے زیادہ حیران کن اس کی حالت تھی جو بے حد خراب تھی گندے کپڑے بکھرے بال بے خابی کا شکار آنکھیں شاید کسی ایسے نوجوان کی طرح جو اپنی خوشبختی کا تعویز کھو چکا تھا اب بدقسمتی کے ہاتھوں کا کھلونا بنا ہوا تھا اور پھر جب اس سے مل کر بہرام شاہ کے دل کی کلی نہ کھل پائی تو عبداللہ شاہ کو بھی سوچنا پڑا اپنا خون تھانا سب سے پہلے اپنے پوتے ہی کی فکر ہوتی ہے اسے کسی نہ کسی طرح سمجھا بھجا کر ملک سے باہر بھیجنا پڑا تھا بڑے تایا کے پاس تعلیم کے لئے اب عبداللہ شاہ یعنی بہرام شاہ کے دادا کا دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ بہرام شاہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا تھا سو وہ بہت جلد یونیورسٹی گئے نورین اکتر کو تلاش کرنا اور پھر اس سے زیادہ مشکل یہ تھا کہ اتنی معمولی سی لڑکی میں بھلا کیا خاص بات ہے کیونکہ یہی جواب حاصل کرنے کا وعدہ وہ جاتے ہوئے وہ بہرام سے کر چکے تھے کرشن نگر کے پچھوارے میں بنے بوسیدہ سی سرکاری کوارٹر میں زمین سے یوسف مسیح کا گھر پورے دس سکند بعد وہ ڈھون سکے جب ڈھون لیا تو رنچانے کتنی دیر بند دروازے کے باہر کھڑے اپنی ہی آنا سے جھگڑتے رہے سادے اکھڑے ہوئے مگر ساف ستھرے فرش پر بیٹھتی نورین کی خالہ کے نہ تو آنسو رکھتے نہ مو سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلتے بے رب جملے وہ دونوں ہاتھوں سے عبداللہ شاہ کے گھٹنے اتنی زور سے پکڑ کر بیٹھی تھی کہ وہ چاہ کر بھی چھوڑا نہیں پائے یہ نورین کی خالہ تھی جو رو رہی تھی کہنے لگی ساری عمر ہسپتالوں میں مریضوں کا گند ہویا ہے جی فرش صاف کیے ہیں اور گندے کپڑے دھوئے چوڑی چمیارن کہہ کر لوگ بلاتے تھے پر امہ مریم کی قسم کبھی غصہ نہیں آیا دکھ نہیں ہوا یہ سب سوات سمجھ کر کیا ہمیشہ خوشی خوشی اولاد کے لیے یوسف نے دوسرا بیہا کر لیا اور مجھے چھوڑ دیا یسو مسی نے نسرین کو بھیج دیا نسرین میری بہن ہے جی اپنی نورین اختر کی بہن لیکن نورین ہے کہاں عبداللہ شاہ اس کے رونے سے زد چھو چکے تھے بس جی ساری عمر کوئی گناہ نہیں کیا میں نے اس بات کا بڑا مان تھا جی اب اپنے ان سفید بالوں سے اتنا بڑا گناہ کیسے کرلوں جی آپ ہی بتا دونا مسلمانوں کا جو قبرستان ہے میانی صاحب کے پاس وہاں قبرستان والے میری شکل دیکھ کر ہی مجھے بھگا دیتے ہیں اور کالیاں الگ نا جی نا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو جائے گا مگر نورین کہاں ہے آپ پاس مجھے اتنا بتا دیں عبداللہ شاہ تنگ آ گئے تھے وہ جی ہسپتال میں ہے سائقہ نے اپنی ٹچ بٹن جتنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا تو پھر قبرستان والی بات وہ قدرے رکھ کر پوچھنا لگے بس جی میرے ہاتھوں میں تو ناورین کی جان نکلی تھی مسلمانوں والا کلمہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا جاتے جاتے وہ پڑھ رہی تھی آپ ہی بتائیں کیسے دفنادوں سے چوڑوں کے قبرستان میں اپنے سر پر اتنا بڑا گناہ کیسے لے لوں اکھڑے فرش پر سائکہ کے آنسو بارش کے پانی کی طرح پھیلتے جا رہے تھے میری ناورین پہلے ہی دن ایسی تھی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی اس کا بس ایک ہی شوق تھا جی وہ اید گرد سے کاغذ جمع کرتی تھی چھوٹے موٹے پھٹے پرانے کاغذوں کے ٹکڑے میں نے کہا اسے پڑھنے کا شوق ہے جھلی کو کہتی تھی نہیں مجھے ان کاغذوں سے خوشبو آتی ہے ہم سب حس پڑھتے ہم گندگی صاف کرنے والے ہمارے دماغ کیا جانے خوشبو کی بات پھر جانے کیسے اسے ایک کاؤپی سی مل گئی کھالے پر لگے لسوڑوں کے درخ سے کچھے لسوڑے توڑے اور ان کی لیس سے وہ کاغذ اس کاؤپی پر جوڑ دئیے یہ سب باتیں اب ناورین کا باپ اختر مسیح بتا رہا تھا الجن بھرے انداز میں اختر مسیح کی بات سنتے ہوئے عبداللہ شاہ کو اچانک ایک احساس ہوا خوشبو کا ایک موت تر جھونکا اپنی طرف پھڑنے کا احساس اور پھر وہی خوشبو حالہ بن کر ان کے وجود سے لپٹ گئی خوشبو کاغذ کپڑے میں لپٹی وہ چیز تھی جسے ابھی لا کر کسی نے ان کی گود میں رکھا تھا مطائے جان کی طرح کیمتی اس چائے کو سینے سے لگائے وہ اٹھ کھڑے ہوئے بڑی عقیدت سے اختر مسیح کا ہاتھ چومتے اور الٹے قدموں باہر چلتے آگئے بمب لوسٹ میں شدید زخمی ہو کر نورین صرف دو ہی دن زندہ رہ سکی پھر اگلے چوبیس دن تک اس کی لاش ہسپتال کے سرد خانے میں عبداللہ شاہ کی منتظر تھی شاید شاہوں میں ہی خصوصی قبرستان میں بیبیوں کے لیے مقصود حصے میں بننے والی نورین اختر کی قبر نے حیران تو خود اس کے ماباک کو بھی کر دیا تھا وہ شاید اپنی بیٹی کے اس ویصلے پر خوش نہیں تھے خوش تو خود عبداللہ شاہ کا گھرانا بھی نہیں تھا لیکن ان کے سامنے دم ماننے کی مجال کسی کی نہیں تھی ابھی پرسوں ہی فون پر بہرام شاہ نے انہیں بتایا تھا کہ بابا جان دادا جان آپ کو پچھلے پانچ سال سے مسلسل ایک ہی خواب میں دیکھ رہا ہوں آواز میں خوشی اور جوش کا جذبہ تھا وہ اسے ٹوک نہیں سکے اور سنتے چلے گئے میں دیکھتا ہوں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں سے سر ٹکائے میں کھڑا ہوں اندر کا منظر بلکل صاف ہے آپ کو پتا ہے اندر کون ہے نہیں دادا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اندر کون بیٹھا ہے وہ شاید سانس لینا بھی بھول چکے تھے ہاں سے سماتیں زندہ تھیں جن میں بہرام شاہ کے مو سے تکتی بات زندگی کی لہر بن کر دورنے لگی وہ نورین اختر تھی بلکل وہی تھی بابا میں نے اسے آواز دی تو مڑ کر مجھے دیکھنے لگی پھر مسکرائی دوبارہ سے مو دوسری طرف کر لیا او مائے گاڈ وہ وہاں کیسے پہنچی کیسے دادا جانی کیسے دوسری طرف سے فون کب کا بند ہو گیا تھا عبداللہ شاہ کی داری اپنی ہی آنسوں سے تر ہو گئی تھی پھر بھلا وہ پوتے سے کیسے بات کر باتے اختر مسیح کے گھر سے لائے گئی بوٹری کو کھولنے کی حمد وہ آج کر پائے گمبدے خزرہ کے رنگ جیسے کپڑے میں لپتا وہ ریجسٹر ان کے سامنے تھا ساف سترے موٹے سفید ریجسٹر کی پیرونی جلد پر انتہائی نفیس دکھائی میں ایک شیر تحریر تھا جو کہ ان کے ہونٹوں پر بھی اختیار آ گیا مجھ کو تہیبہ کی خاک سے میرا گھر مدینے میں لرستے ہاتھوں سے ورک با ورک آگے بڑھتے گئے تو ایک عشق کی لا زوال کہانی ان کے سامنے تھی اخباروں کے پھٹے پرانے ٹکڑے آویزہ تھے تو کہیں صاف کٹے ہوئے ترشے ہوئے کوئی چھوٹا تو کوئی بڑا اتنا بڑا کہ بمشکل انہیں جمع کر دو صفوں پر رکھ دیا گیا ہو کاغذ کے ان ٹکڑوں پر ایک ہی چیز مشترک تھی وہ متبرک نام جسے لینا بائی سے رحمت جسے چومنا خوشبختی کی انتہا میرے ہاتھوں اور ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں کہ میں نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا اور چوما بہت سید عبداللہ شاہ ہر صفے کو آنسو سے چومتے آگے بڑھتے گئے عشق رسول کے سفر پر نورین اختر کے ساتھ ورک در ورک چلتے ہوئے آخر وہ اپنے سوال کا جواب پا ہی گئے تھے وہی سوال جو اندادہ اور پوتے کو سب سے زیادہ پریشان کر رہا تھا نورین اختر کی اصلیت جاننے کا سوال اس کے اس قدر عالی مقام تک پہنچانے کا سوال ریجسٹر کے آخر میں خود نورین کے ہاتھوں کا لکھا نوٹ موجود تھا سونے نبی جی دوریاں ختم ہونے والی ہیں امی ابا سمجھتے ہیں مجھے پڑھنے کا شوق ہے انہیں کیسے بتاؤں میرا شوق تو تیرا نام ہے تیرا ورد ہے خیر مجھے کسی طرح اپنی یہ ڈگری لینی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ میں بہت جل اچھی نوکری کے بعد پیسے ملتے ہی آپ کے در پر حاضری کے لیے آ جاؤں گی تب ہی میری روح کو چین آئے گا اور میری زندگی کو سکون ملے گا بس ایک بار اس سبز گمبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اور پھر چاہی میری سانسے رک جائیں کوئی پرواہ نہیں ایک ناچیز ذرہ نورین اختر ولد اختر مسیح سید عبداللہ شاہ نے اپنے امامہ سے اپنے آنسوں سے بھیگا چہرہ صاف کیا ریجشٹر کو بند کر کے چوما اسے کپڑے میں لپیٹا اور اٹھا کر سامنے والی علماری میں قرآن پاک کے بالکل ساتھ رکھ دیا بے حد خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اپنے کمرے سے باہر نکل آئے فضا میں فجر کی آزانوں کی آوازیں گوند رہی تھی اللہ کی رحمت کا نور بھی مگر ان کا اپنا دل بوجھل تھا اپنے کسی بہت پیارے سے پیچھے رہ جانے کا ملال ایک گہری ساس لے کر انہوں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور تھکے تھکے قدموں سے مسجد کی طرف چلنے لگے ان کے ہونٹوں پر بس ایک ہی ورٹ تھا مجھے کمبت خسرہ کی خاک سے میرا گھر مدینے میں ہو کہیں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے